ہائی اسی بلال اور اس لیکشوری اس بیسٹ آن گلائکولیسیز تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ ان کیسے سیلولر ریسپیریشن جو فرس ٹیپ ہے سیلولر ریسپیریشن کا اس میں گلائکولیسیز ہوتی ہے اور گلائکولیسیز میں کیا ہوتا ہے کہ گلوکوز کی کنورشن ہوتی ہے انٹو پایروفیٹ ان دی پریزنس آف سم سپیسیفک انزائم اب اس گلائکولیسیز کو ہم ایمٹن میر ہو پایروفیٹ کا نام بھی دیتے ہیں سو ایمٹن میر ہو پایروفیٹ یا گلائکولیسیز بارٹنس آر سیم اب گلائکولیسیز میں کیا ہوتا ہے کہ we have گلوکوز اور وہ گلوکوز ایکشلی کنورٹ ہوتی ہے انٹو گلوکوز سکس فوسفیٹ بات اگین ان دی پریزنس آف سم سپیسیفک انزائم اور وہ انزائم ہے ہیگسو کائنیز انزائم اب یہ جو ہیگسو کائنیز انزائم ہے ان کیسیفیوکیوٹیوٹک سیل It can be کلوکوکائنیز بات ان کیسیفیوکیوٹیوٹک سیل It should be hexok 아니에요 کیونکہ جو کلوکوکائنیز ہے وہ گلوکوکائنیز میں ہوتے ہیں اب جب بھی you are choosing the world kinase it means that you are adding phosphate Now this thing is very important that whenever we are getting энzyme kinase تو یہ کائنیز انزائم فوسفیٹ کی اڈیشن کرواتے ہیں اب اس کیس میں فوسفیٹ کی اڈیشن کہا ہوتی ہے یہ فوسفیٹ کے ایڈیشن گلوکوز پہ ہوتی ہے on کاربن نمبر 6 جس کی وجہ سے گلوکوز کنورٹ ہو جاتا ہے گلوکوز 6 فوسفیٹ میں اب یہاں جو فوسفیٹ کی ایڈیشن ہو رہی ہے on گلوکوز یہ فوسفیٹ کہاں سے آتا ہے تو یہ فوسفیٹ ATP سے آتا ہے یہ جو ATP ہے as you know very well that this is ایڈینو سین ٹرائی فوسفیٹ مالیکیول which is containing 3 فوسفیٹ تو یہ اپنا ایک فوسفیٹ لوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو کنورٹ کر لیتا ہے into ADP means into ایڈینو سین ڈائی فوسفیٹ فوم یہ جو ایک فوسفیٹ اس ATP سے لوس ہوئے ہے اس کے ایڈیشن ہوتی ہے گلوکوز کے ساتھ on کاربن نمبر 6 جس کی وجہ سے گلوکوز کنورٹ ہوتا ہے into گلوکوز 6 فوسفیٹ اب again یہ جو گلوکوز 6 فوسفیٹ ہے یہ کنورٹ ہوتا ہے into فروکٹوز 6 فوسفیٹ اب جو گلوکوز اور فروکٹوز یہ دونوں آپس میں آئیسو مر ہے اس لیے اس پروسس میں یا اس ٹیپ میں جو انزائم انوال ہے it is known as فوسفو گلوکو آئیسو میریز انزائم یعنی کہ گلوکوز 6 فوسفیٹ actually اپنے آئیسو مر فروکٹوز 6 فوسفیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے with the help of انزائم which is known as فوسفو گلوکو آئیسو میریز انزائم اب یہ جو فروکٹوز 6 فوسفیٹ ہے یہ فردر آگے کنورٹ ہوتا ہے into فروکٹوز 1 6 بس فوسفیٹ تو اس پروسس میں جو انزائم انوال ہے it is known as فوسفو فروکٹو کائنیز انزائم اگین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کائنیز انزائم آگے ہیں یعنی کہ فوسفیٹ کی ایڈیشن ہوگی اور وہ فوسفیٹ کی ایڈیشن کہاں ہوگی وہ actually فروکٹوز 6 فوسفیٹ پہ ہوگی on carbon number 1 جس کی وجہ سے یہ فروکٹوز 6 فوسفیٹ کنورٹ ہو جاتے ہیں فروکٹوز 1 6 بس فوسفیٹ میں اب اس پروسس میں جو فوسفیٹ ہے وہ اگین کہاں سے آتے ہیں تو وہ فوسفیٹ ایٹی پی سے آتے ہیں ایٹی پی کنورٹ ہوتے ہیں ایڈی پی میں جس کی وجہ سے ایٹی پی ایک فوسفیٹ لوس کرتے ہیں وہ فوسفیٹ بسکلی ایڈ ہو جاتا ہے فروکٹوز 6 فوسفیٹ میں on carbon number 1 with the help of فوسفو فروکٹو کائنیز انزائم جس کی وجہ سے یہ فروکٹوز 6 فوسفیٹ کنورٹ ہو جاتا ہے فروکٹوز 1 6 بس فوسفیٹ میں اب اگین یہ جو فروکٹوز 1 6 بس فوسفیٹ ہے یہ کلیف کرتا ہے اور کلیف کرتا ہے انٹو 2 مالیکیوز one is known as گلیسر الڈی ہائیڈ 3 فوسفیٹ and another is known as ڈائی ہائیڈرو آکسی ایسیٹون فوسفیٹ اب اس سٹیپ میں جو انزائم involved ہے it is known as ڈالڈولیز انزائم تو یہ ڈالڈولیز انزائم فروکٹوز 1 6 بس فوسفیٹ کو کلیف کر دیتا ہے انٹو 2 مالیکیوز which are known as گلیسر الڈی ہائیڈ 3 فوسفیٹ and ڈائی ہائیڈرو آکسی ایسیٹون فوسفیٹ اب یہ جو ڈائی ہائیڈرو آکسی ایسیٹون فوسفیٹ ہیں یا گلیسر الڈی ہائیڈ 3 فوسفیٹ ہیں actually یہ 3 carbon containing sugar ہیں جن کے ساتھ فوسفیٹ آکے لگا ہوئے ہیں تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرائیوس فوسفیٹ کی فارم میں مجود ہیں اور یہ آپس میں آئیسومر بھی ہیں اب یہ جو ڈائی ہائیڈرو آکسی ایسیٹون فوسفیٹ ہیں اور گلیسر الڈی ہائیڈ 3 فوسفیٹ ہیں یہ konvult ہوتے ہیں into 1,3 بیس فوسفو گلیسر ایڈ اور similarly ادھر سے بھی گلیسر الڈی 3 فوسفیٹ konvult ہو گیا 1,3 بیس فوسفو گلیسر ایڈ میں اب اس پروسس میں جو انزائم انوال ہے it is known as ٹرائیوس فوسفیٹ ڈی ہائیڈرو جنیز انزائم ڈی ہائیڈرو جنیز انزائم کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اس ڈی ہائیڈرو جنیز انزائم نے ہائیڈرو جن کی ریمووو کروانی ہوتی ہے اس کیس میں یہ ہائیڈرو جن کی ریمووو کہاں سے کروائے گا چونکہ it is ٹرائیوس فوسفیٹ ڈی ہائیڈرو جنیز تو یہ ہائیڈرو جن کی ریمووو کروائے گا ان ٹرائیوس ہوتے ہیں اور یہ کنولٹ ہو جاتے ہیں NADH میں اب یہ سیم پروسس اس سائٹ پہ بھی ہوتا ہے کہ گلیسر الڈی ہائیڈ 3 فوسفیڈ نے جو ہائیڈروشن ریموف کی ہیں وہ ہائیڈروشن پک کرتا ہے NAD پوزٹیو اور کنولٹ ہو جاتا ہے NADH میں تو اس ٹیپ میں ایک اور کام ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو ہائیڈروشن کی ریموفل ہوتی ہے اور سیکنڈلی کیا ہوتا ہے کہ فوسفیڈ کے اڈیشن ہوتی ہے ڈائی ہائیڈرو آکسی ایسیٹون فوسفیڈ پہ اور گلیسر الڈی ہائیڈ 3 فوسفیڈ پہ جس کی وجہ سے we are getting 1,3 بس فوسفو گلیسفیڈ اب یہ جو فوسفیڈ کے اڈیشن ہے یہ فوسفیڈ کہاں سے آتا ہے تو سیل کے پاس یا سیل کے اندر basically inorganic form میں فوسفیڈ موجود ہوتا ہے وہ فوسفیڈ سائیکل میں آتا ہے اپنی اڈیشن کرواتا ہے on ڈائی ہائیڈرو آکسی ایسیٹون فوسفیڈ اور گلیسر الڈی ہائیڈ 3 فوسفیڈ جس کی وجہ سے we are getting 1,3 بس فوسفو گلیسفیڈ اب یہ جو 1,3 بس فوسفو گلیسفیڈ ہیں یہ آگے کنملت ہوتے ہیں into 3 فوسفو گلیسفیڈ اب اس پروسس میں جو انزائم انوالف ہے it is known as فوسفو گلیسفیڈ کائنیز انزائم again کائنیز کا ورلڈ چیوز ہو رہا ہے it means that phosphate کے ایڈیشن ہوگی اور وہ phosphate کے ایڈیشن کہاں ہوتی ہے وہ basically in ADP کے ساتھ ہوتی ہے یہ ADP phosphate get کرتے ہیں اور ATP بنا لیتے ہیں اور similarly اس سائیڈ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ADP phosphate get کرتے ہیں اور ATP بنا لیتے ہیں now the thing is کہ یہ جو phosphate کے ایڈیشن ہوئی ہے with the help of enzyme which is known as فوسفو گلیسفیڈ کائنیز انزائم یہ فوسفیڈ کہاں سے آتے ہیں تو یہ فوسفیڈ in 1-3-bisphosphoglycerate سے آتے ہیں یہ جو 1-3-bisphosphoglycerate ہیں یہ ایک فوسفیڈ کو لیتے ہیں اور وہ جو ایک فوسفیڈ ہے اس کی ایڈیشن ہوتی ہے ADP کے ساتھ اس سائیڈ پہ بھی اور ADP کے ساتھ اس سائیڈ پہ بھی جس کی وجہ سے 2-80 بھی بنتے ہیں اس سٹیپ میں ہمارے پاس جس کی وجہ سے یہ جو 1-3-bisphosphoglycerate ہے ایک فوسفیڈ لیتے ہیں ایک فوسفیڈ لیتے ہیں اب یہ جو 3-phosphoglycerate ہیں یہ convert ہوتے ہیں into 2-phosphoglycerate اب اس پروسس میں جو enzyme involved ہے it is known as phosphoglycerol mutase enzyme اب mutase کا function یہ ہوتا ہے کہ mutase نے جو functional group ہیں ان کی position کو change کرنا ہوتا ہے باقی سارا مالیکل یا compound اسی طرح رہتا ہے جسٹ ان کی جو functional group کی positions ہیں وہ change ہو جاتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ سارا کچھ اس میں کوئی changes نہیں آئی بس یہ change آئی ہے کہ یہ جو 3-phosphate glycerate تھا یہ 2-phosphate glycerate میں convert ہو گیا یعنی کہ phosphate کی position change ہو گئی ہے functional group کی position change ہو گیا actually with the help of mutase enzyme جس کی وجہ سے 3-phosphoglycerate convert ہو گیا 2-phosphoglycerate میں اب یہ further جو 2-phosphoglycerate ہیں یہ convert ہوتے ہیں into phospho enol pyrovate اور similarly اس سائٹ پہ بھی phospho enol pyrovate بن جاتے ہیں اور اس سائپ میں جو enzyme involved ہے it is known as inolase enzyme یہ inolase enzyme کیا کرتا ہے یہ inolase enzyme water کی removal کرواتا ہے from 2-phosphoglycerate جس کی وجہ سے phospho enol pyrovate بنتے ہیں اب یہ جو phospho enol pyrovate بنے ہیں again یہ phospho enol pyrovate end product میں convert ہوتے ہیں which is known as pyrovate تو یہ pyrovate ایک end product ہے glycolysis کی اور اس سائپ میں جو enzyme involved ہے it is known as pyrovate kinase enzyme آپ دیکھ سکتے ہیں again kinase کا world use ہو رہا ہے it means that phosphate ایڈیشن ہوگی لیکن again وہ ایڈیشن substrate level پہ ہوتی ہے یہ ADP اس phospho get کرتے ہیں ATP میں convert ہوتے ہیں similarly دوسری سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ADP get کرتے ہیں اور ATP میں convert ہوتے ہیں اور یہ phosphate ADP get کرتے ہیں اور ATP میں convert ہوتے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے یہ phospho enol pyrovate جاتا ہے یہ phospho enol pyrovate ایک phosphate اس سائٹ سے lose کرتی ہے اور ایک phosphate اس سائٹ سے lose کرتے جس کی وجہ سے اس phosphate کی addition ہوتی ہے with ADP جس کی وجہ سے ADP convert ہو جاتے ہیں ATP میں with the help of enzyme which is known as pyrovate kinase enzyme اب اس process میں end product ہے کو A بنائے گا اور crab cycle میں جائے گا اور crab cycle سے electron transport chain کی series follow ہوگی یہ pyrophate fermentation کے path کو follow کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں we have two phases جو first phase ہے وہ یہاں تک ہوتی ہے and it is known as preparatory phase جس میں we are using 2 ATP and we are forming 2 ADP جو onward phase ہوتی ہے preparatory phase کے بعد کی phase ہوتی ہے it is known as oxidative phase یا payoff phase جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2 NADH بنتے ہیں اور similarly ہمارے پاس 4 ATP بنتے ہیں تو total oxidative phase میں 4 ATP بنتے ہیں in case of glycolysis لیکن جب آپ net ATP کی بات کرتے ہیں تو net ATP in case of glycolysis 2 بنتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ جو اس کی first phase ہے اس میں 2 ATP use ہو جاتے ہیں ہم بنتے چاہ رہے ہیں لیکن چونکہ 2 use ہو جاتے ہیں تو net production ATP in case of glycolysis وہ 2 ATP بنتے ہیں 2 net ATP بنتے ہیں actually so this is all about the detailed discussion about glycolysis کی glycolysis کیسے ہوتی ہے کون کون سے enzymes involve ہیں اور ان enzymes کے کیا functions ہیں so that's all